بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیالجی چپٹر نمبر ٹوانٹی سیون من ان انوارمنٹ کے اندر آج ہم وائل لائف اور انرجی سورسز کے بارے میں بات کریں گے تو وائل لائف جسے آپ جنگلی حیات بھی کہہ سکتے ہیں جنگلی حیات جو کہ مطلب فورسٹ میں ہوتی ہے اور یہ کہلیں کہ بہت بڑا سورس ہے فوڈ کا بھی اور ہماری ایکو سسٹم کو بیلنس کرنے میں بھی ٹھیک ہے اور مطلب وائل لائف کہتے ہیں وہ ان پودوں کو ان جانروں کو جو ہم یعنی اپنے مطلب گھر میں نہیں رکھتے ٹھیک ہے یعنی نان ڈومیسٹکیٹڈ اینیملز اور نان کلٹیویٹڈ پلانٹس ٹھیک ہے یعنی نان کلٹیویٹڈ پلانٹس جنہیں مگاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی نان ڈومیسٹک اینیملز یعنی جو ہمارے گھروں میں نہیں ہوتے یا جو مدد نارملی پائے نہیں جاتے ٹھیک ہے کہہ لیں ہیمن پپلیشن کے اندر تو وہ وائل لائف کے اندر آتا ہے صحیح تو یہ ہمارے ایکو سسٹم میں بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک بیلنسنگ کہہ لیں کہ بیلنسنگ کرتے ہیں ایکو سسٹم صحیح ہے اس کے لئے فوڈ بھی پروائیڈ کرتے ہیں ذریعہ بات ہے لیکن ایجسس ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے ہیمنز کے ساتھ لیکن انڈائریکٹلی یہ ہماری فوڈ چین کا حصہ ہے صحیح لیکن جو انسان کے مطلب ڈسیئنز ہیں یا پھر جو انسان کی کہہ لیں مطلب پروڈیکٹس ہیں وہ اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ مطلب یہ کہہ لیں کہ ہنٹنگ ہے جس طرح ہنٹنگ اور ہیبیٹیٹ لاس ٹھیک ہے کہ انسان جا کے اپنے گھر برانا شروع کر دے تو جنگلی حیات اب انہیں موقع نہیں ملتا یا انہیں جگہ نہیں ملتی جہاں پہ وہ رہ سکے اس کے لئے کہ ان کی نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے مطلب تعداد میں کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر آئیساس تب وہ انڈینجر سپیشیز کہلائیں گے ٹھیک ہے وہ ارنیزم جو یعنی ایڈ دہ ورڈ آف ایکسٹنگس ہیں۔ ورڈ دہ بلکل کنارے پہ ہیں کہ وہ ختم ہونے ٹھیک ہے انہیں اب انڈینجر سپیشیز کہتے ہیں اور اس طرح کی اب ہزاروں ایسی سپیشیز ہیں انیمل کے خاص طرح وائل لائف جو کہ انڈینجر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وائل لائف ہے، اسے نون ری نوییویبل ریسورس جسے ہم نے کل لینڈ وارٹر اور ایئر کے بات کی تھی وہ رینیوبل ریسورسز ہیں لیکن وائل لائف نون رینیوبل ہے مطلب ایک دفعہ ایک دفعہ آپ کل کر دیں گے یا اسے آپ ریموب کر دیں گے تو وہ دوبارہ فیل آؤٹ نہیں ہوگا مطلب ان کی فیلنگ نہیں ہو سکے گی نون رینیوبل ہے صحیح اور فوڈ چینز میں ان کا جسے ہم شروع میں بتا چکے ہیں بہت بڑا رول ہے اور ان کی پھر آگے ایکسٹینشن یا پھر انڈینجر سپیشیز میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں کیوں کہ ہیومنز ایمپیکٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے کہ حیبیٹیٹ لاس اور ہنٹنگ کے وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں صحیح تو یہ وائل لائف کے باہر میں تھا تھوڑا سا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں انرجیز پہ ٹھیک ہے انرجی انرجی کہتے ہیں انرجی کہتے ہیں مطلب کسی بھی باڈی کے اندر جو ورک ڈین کی صلاحی ہے تو مطلب جس طرح کہ ہوں کہ میرے اندر انرجیز کا مطلب ہے کہ میں کوئی کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ انرجیز ہیں تو جو جو پاپولیشن ہماری بڑھتی جاری ہے مطلب عبادی میں اضافہ ہوتا جارہا ہے کولنیزیشن زیادہ ہوتا جارہا ہے انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہوتا جارہا ہے تو انرجی کی ڈیمانڈ بڑھتی جارہی ہے صحیح تو پھر انرجی ریسورسز میں اگر ہم جائیں تو پھر اس میں دو قسم کے ریسورسز ہیں ایک رینیوبل ہے جو کہ دوبارہ جنریٹ ہو سکتے ہیں اور نون رینیوبل ہے جو کہ دوبارہ جنریٹ نہیں ہو سکتے رینیوبل سے مراج یہ ہے کہ آپ اسے یوز کریں دوبارہ وہ سیکلک مینر کے اندر دوبارہ یوز ہو سکے لیکن رینیوبل میں یہ ہے آپ اسے ایک دفعہ یوز کر لیں وہ دوبارہ یوز نہ ہو سکے اگر ہم رینیوبل کی اگزیمپل لیں تو اس کے نامے بس ائر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہم دیکھیں گے جو کہ ڈیمز میں ہوتی ہے ہائیڈرو الیکٹرک یہ رینیوبل ہے ٹائٹل پاور ہے ٹھیک ہے یہ پھر وائن پاور ہے یہ بھی رینیوبل میں آتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے جیو تھرمل انرجی ہے جیو تھرمل انرجی یہ بھی رینیوبل کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ وہ انرجیز ہیں جو رینیو ہوتیتے ہیں ٹھیک ہے نون رینیوبل میں جائیں تو اس میں ہمیں پاس کول ہے کوئلہ ٹھیک ہے یہ جتنے بھی فوسل فیول ہے سمپل اگر ہم کوئلہ نہ کہیں تو اس سے ہم فوسل فیول کہہ لیں اس میں آئل اینڈ گیس فوسل فیول ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ کی اٹامک انرجی ہے جو نیکل فیشن سے یا نیکل فیشن سے آپ حاصل کرو اٹامک انرجی کے علاوہ اگر کہہ لیں کہ جو آپ سالڈ ویس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سالڈ ویسے ملکس چیز کو جلا کر یا پھر اسے بائیو کیمیکل ڈیگریڈیٹ کر کے آپ جو اس میں سنرڈ ہی ہوا اس نے انرجی ہے اندر ہیں ٹھیک ہے اور نون رینیوبل کی وجہ سے کیونکہ ہم ہمارے زیادہ تر جو ریلیویٹیز ہیں وہ نون رینیوبل کے پر ہے ٹھیک ہے لائک ہم جو موٹسیکل چلاتے ہیں اس میں پٹرول ڈالتا ہے گاڑی چلاتے ہیں سین جے پٹرول ڈالتا ہے ڈیزل یوز کرتے ہیں یا پھر جو انجنز ہیں ان میں ڈیزل پٹرول یا پھر ڈیفرنٹ آئل ڈالتے ہیں تو یہ جو فاصل فیوز ہیں سارے نون رینیوبل اس اس کے لئے سے انرجی کرسیس ڈویلپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں خاص پر پاکستان میں تو انرجی کرسیس بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہم ہمارے پاس ڈیم اتنے نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا کر سکیں ٹھیک ہے تو اگر ہم فاصل فیوز سے سٹارٹ کریں جو کہ نون رینیوبل ہے تو فاصل فیوز کا کیا ہوتا ہے کہ فرزم پر آپ کو پر ریسورس ہے فرزم پر آپ اپنے کوئلے کا ریسورس ہے اسے آپ نے ڈسکوری کیا ٹھیک ہے کہ مسلاں کے پی کے کے علاقے کے اندر وہ ہے اس کو آپ ایکسٹرٹ کرو گے ملکہ اس کی مائننگ ہوگی مائننگ ہوگی اسے آپ انجن میں کمبسٹ کروا ہوگی ٹھیک ہے جس طرح ریلوی کے انجن ہے اور اس کے بعد وہ ریلوی سے دھوہ نکلے گا پروشن بنے گا اور اس کے بعد ملکہ یہ واپس ریسورس میں کنورٹ نہیں ہو سکتا ہے ایسے آپ کے کہتے ہو فاسل فیوز ایسے انہیں ہم فاسل فیوز کیوں کہتے ہیں کیونکہ فاسل کسی کہتے ہیں بھلا ڈیٹ ڈیٹ ڈیڈ ریمینز ٹھیک ہے کہ جو پرانے وقت میں ارگنیز مر جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ ایسا ستا پھر آگے کوئلہ گیس یا پھر تیل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے آپ کی بک میں بھی کہلیں کہ ڈیاگرام سے دے بھی انہوں نے جس میں فیضا ملکہ ڈیٹ پلانٹس ہوتے ہیں پرانے زمانے میں مطلب فیضا ملکہ ڈیٹ پلانٹس کو زلزلہ آیا ہے جس کو درخت نیچے دب گئے ان سے پھر پیٹ بنتا ہے ٹھیک ہے مطلب دبے ہوئے درختوں پھر پیٹ سے لگنائٹ ہائی پریشر ہائی ٹیمپریچر پہ ہے لگنائٹ سے پھر آگے ہائی پریشر اور اس پہ کول بن جاتا ہے صحیح اور کول کو جب ہم برن کرتے تو اس میں کاربن ڈاکسائیڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ سموک اٹھتا ہے سموک میں در ڈیفرنٹ گیسیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایش کے جو اس میں منرلز وغیرہ ہوتے ہیں پیچھے اس کا راک بنا لیتے ہیں صحیح ہے اور اس طرح آپ کا کوئلہ بسکلی کہلیں کہ انڈر ڈراؤنڈ بنتا ہے جب تلخف وغیرہ دب جاتے ہیں صحیح اور یہ جو فاصل فیوز ہیں مطلب آپ ایک جگہ سے تیل نکالتے ہیں نہیں نکالتے نہیں ٹھیک ہے دو سال بیس سال چاریس سال تک نکلے گا اس کے بعد وہ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کو کہیں اور جا کے ڈرلنگ کرنے پڑے گی وہاں سے آپ تیل یا کوئلہ نکالنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے پاکستان کے پاس کافی ریزروائیڈز ہیں گیس آئل اور کوئلہ کے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں ڈرلنگ کی ضرورت بھی ہے اس پہ کام ہو بھی رہا ہے مطلب کافی کم ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے یہ ہو گیا فاصل فیوز اب ہم چلتے ہیں ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے اندر ہائیڈرو الیکٹرک پاور جو کہ آپ ڈیم سے حاصل کرتے ہو تو یہ اس کا ایک چھوٹا سکیمیٹک ڈائیگرام بھی ہے کہ آپ کے پاس کہا ہوتا ہے کہ کہ سٹور ہوتا ہے ڈیم جس کے اندر جس کو آپ پھر ایک سمال ٹرنل کے ذریعے نیچے مطلب ہائٹ سے لور ہائٹ کی طرف گراتے ہیں تو اس میں پوٹینشنل انرجی ہوتا ہے جو واٹر کے اندر وہ سٹور ہوتی ہے اس کے وجہ سے نیچے پانی آتا ہے اور رسطے پر ایک ٹربائن لگی ہوتا ہے ٹربائن سے آگر گریڈ سٹیشن یا پھر پاور موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹربائن سے الیکٹریسٹی جنرلیٹ ہوتی ہے اور وہ پھر آگے سپلائی ہوتی ہے صحیح تو یہ چھوٹا سا کنسپچول سی ڈائیگرام ہے ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے بعد ٹھیک ہے لیکن یہ ایک بڑے مزے کی چیز ہے کہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جو انسا وہ رینیوبل سورس ہے سورس ہے ہائیڈرو الیکٹرک پاور کیس طرح کہ اس کے اندر جو پورا کنسپٹ ہے بیسیکلی ہوتا ہے کہ سمندر سے ایوائپوریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے بخارات بنتے ہیں ایوائپوریشن کے بعد رین ہوتی ہے رین کے بعد ہم سپاٹر کو سٹور کر لیتے ہیں سٹور ان ڈائم ٹھیک ہے ڈائم سے پھر ہم اسے یہاں پہ ہمارے بیسیکلی انرجی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے ڈائم کے سٹیج کے پر سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں پھر وہ ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں بارش پر ہوتی ہے پھر وہ ان پانی کو جو کہ پہاڑوں سے نیچے آتا ہے اس کو ہم ڈائم کی شکل میں سٹور کر لیتے ہیں پھر اس ڈائم میں سے ہم ٹربائن کے ذریعے الیکٹرک سٹی جنریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ایوپریشن ہے یہ مطلب اس میں سن انرجی یعنی سولر انرجی یوز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سولر انرجی کا کانسٹنٹ ہمارے لیے تو اس وجہ سے وہ مطلب کانٹینیو رہتی ہے مطلب اور یہ سب سے چیپ ہے ٹھیک ہے سب سے سستہ پڑھتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو کوئی مٹریل یوز کرنا نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے نہ ہی اتنا آپ کو لیبر کی ضرورت ہے سمپل آپ ایک لیب ڈیزائن دیم ڈیزائن کریں اور اس کے اندر آپ ٹربائن لگائیں اور اس کے ذریعے آپ انرجی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں ٹائیڈل اور وائنڈ پاور کے پر دونوں میں تھوڑی بہت سیمیلارٹیز ہیں کیسے لیہاں سے کہ وائنڈ پاور میں ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس وائنڈ میل ہوگی وہ ہوا کے پاس موگ کرے گا ٹائیڈل پاور میں ہوتا ہے کہ وہ واتر کے پاس موگ کرے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہم ٹائیڈل پاور کو ڈسکس کریں فار ایزامپل ٹائیڈل پاور تو پہلے ٹائیڈ ہوتی کہا ہے ٹائیڈ is different from waves ٹھیک ہے ایک تو ہوتی لہریں ایک ہوتی ہے ٹائیڈ ٹائیڈ کو مد جزر بھی کہتے ہیں مد جزر ٹھیک ہے اور یہ کشش سورج کی اور چاند کی کشش وجہ سے سمندروں میں بنتی ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے کیا ہے کہ دن میں ایک خاص ٹائم یا دن یا رات چوبیس گھنٹے میں سے خاص ٹائم ہوتا ہے جب کہہ لیں کہ سی لیول ایک دب انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ جو سمندر کی سطح ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو بڑی بھی سطح ہوتی ہے اس کو ہم سٹور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب میں یہ اگر یہ سمندر ہے فار ایزامپل ٹھیک ہے تو یہاں پہ بانڈریز لگا کے بانڈریز لگی ہوتی ہیں جس کے دمیان چھوٹا سا گیپ ہوتا ہے اس طرح ہوتا گیا کہ جب سی لیول انکریز کرے گا لائک سی لیول یہاں تک آ گیا ہے تو یہ پانی یہاں تک آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سی لیول نیچے گر جائے گا واپس تو اس ٹیم تک ہم کیا کریں گے کہ پانی کو ادھر سٹور کر لیں گے ٹھیک ہے پانی سٹور ہو گیا اس کے بعد یعنی پانی کا لیول جو اس پانڈریز میں یہاں تک ہے ٹھیک ہے پھر یہاں بھی ہم نے وائنڈ مل لگائی ہوتی ہے مل کر لیں یا ٹربائن لگائی ہوتی کہہ لیں تو جب پانی اس میں سے موو کرے گا ٹربائن سپن کرے گا اس سپننگ کے وجہ سے ہم الیکٹریسٹی رنریٹ کر لیں گے دیکھیں اور یہ بھی رینیوبل ریسورس ہیں کیونکہ ڈیلی یعنی دو ٹائٹز بنتی ہیں ایک سورج کے وجہ سے اور ایک چاند کے وجہ سے دو ٹائم مددد دو دفعہ ہم ہم اپنے جو ٹربائن ہے وہ رن کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب کانٹینیوس نہیں ہوگی جس طرح ڈائم کے اندر کانٹینیوس بجلی بنتی ہے لیکن اس میں یہ ہو کہ خاص ٹائمنگ میں آپ کو مطلب ایکٹریسٹی مل سکتی ہے الوہتہ یہ ٹائیڈل پاور ہے وائنڈ پاور بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ اس میں وائنڈ مل ہوتی ہے صحیح یہاں پہ بنے ہوئے کہ وائنڈ مل ہوتے ہیں صحیح ہے اور یہ سپیشلی ڈیزائن کی جاتی ہے وائنڈ مل ٹھیک ہے تو جب اس میں سے ائر پاس کرتی ہے تو یہ روٹیٹ ہوتی ہے مطلب اس کے ونگز جس طرح پنکہ ہوتے تو گھومتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم الیکٹریسٹی اگین حاصل کر سکتے ہیں یعنی یہ وائنڈ پاور کے اندر آ جائے گا اس پہ پاکستان میں کام کہہ جا رہا ہے خاص بلوچستان کے علاقوں میں کہ وہاں پہ وائنڈ مل لگائے جائیں تاکہ اس میں سے ہم الیکٹریسٹیجن کیونکہ یہ بہت چیپ مطلب سستہ طریقہ ہے کیونکہ اس کے اندار ایک دفعہ ہم نے ایکویپمنٹ انسٹال کرنا ہے اس کے بعد بار بار لیکن اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہوا جونسی ہے وہ چلتی رہے کیونکہ ہوا چلنے کے بارے میں یہ ہے کہ جو وائنڈ ہے نا it blows from higher pressure higher pressure to lower pressure ٹھنڈے علاقوں سے گرم علاقوں کی طرح یہ موو کرتی ہے ٹھیک تو اس کے لحاظ سے ہمیں وائنڈ مل سیٹ کرنے پڑیں گی اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سال میں کچھ عرصے ہوا چلتی ہے کچھ عرصے میں بند رہتی ہے تو ہمیں ایسی لوکیشن ڈھونے پڑتی ہے کہ جہاں پہ ہوا کا چلنا یا پھر جہاں پہ ہمیں یہ ایفیشنٹ ریزلٹ دے سکے تو وہ لوکیٹ کرنے پڑتی ہے ہمیں اگر تھوڑے بہت اس میں آپ کو کنسپٹ زین میں رہنڈ پڑھیں گے جو چیز یہ بلاک کر رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائیڈل بیریج ٹھیک ہے مطلب ٹائیڈل بیریج اور پھر اس کے لحاظ سے یہ ٹربائن لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یا اسے آپ مل بھی کہہ سکتے ہیں ٹائیڈل مل جو کہ موو کرے گی جو ہی واٹر جونس ہے وہ اس میں سے پاس ہوگا سیمیلی اگر ہم وائنڈ پاور کے در دیکھیں تو یہ وائنڈ مل ہوتی ہے وائنڈ مل جس کے اندر یہ فینز ہوتے ہیں اس کے جو کہ ایئر کے وئے سے موو کریں گے ٹھیک ہے مطلب جو یہ ایئر جاگے ان کے ساتھ ٹائک کریں گے تو اس کے ساتھ تک وہ موو کرتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیوکلئر انرجی پہ نیوکلئر انرجی جو کہ مضر جس کا پلانٹ پاکستان میں بھی ہے کراچی کے اندر ٹیک ہے کراچی پاور پلانٹ ہے چشمہ نیوکلئر پاور پلانٹ سے ہے تو نیوکلئر انرجی میں ہم بسیکلی کا کر رہے ہوتے ہیں کہ فشن ریکشنز ہوتے ہیں جس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں ٹیک ہے یعنی نیوکلئر انرجی اٹامک انرجی پہ اسے کہا جاتا ہے کیونکہ ایٹمز کو ذریعہ ہمیں سہنسل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور نیوکلر فیشن اس کے اندر بیسکلی پراسیس ہوتا ہے جس کے اندر موسیلی یورینیم یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس یورینیم کے ایٹم کی افزود کی کہہ لیں یا پھر اس کو فیشن ریکشن کروائے جاتے ہیں پھر اس میں سے لارج مانٹ آف ہیٹ نکلتی ہے اس ہیٹ کو پھر ہم سٹیم ٹربائنز کے ذریعے ہیں مطلب فیشن ہوگا فیشن کے اندر ہیٹ انرجی ریلیز ہوگی ہیٹ کے آگے ہیٹ ٹربائنز ہوں گی ہیٹ ٹربائنز سے پھر آگے جنریٹرز ہوں گے جنریٹرز ہمیں الیکٹریسٹی ملے گی ٹھیک ہے کیونکہ ہیوز اماؤنٹ آف ہیٹ ہے تو پھر جنریٹرز بھی زیادہ الیکٹریسٹی پرڈیوس کریں گے اور اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ نیوکلر انرجی تھوڑی رسکی ہے بکاز یہاں پہ ہمیں ریڈییشنز کا سامنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ جو ایٹمز یا پھر جو ایلیمنٹس یوز کرتے ہیں یونینم فار ایجامپل ہے یہ ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے ریڈیو ایکٹیو ہونے کے بعد سے اس میں سے ریڈیشنز نکلتی رہتے ہیں جو کہ بارڈی کے لئے نقصان دے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ جنیٹک میوٹیشنز کرتے ہیں ب پھر زیادہ ریڈیشنز بارڈی میں سے پاس ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈیزیز ہونے کے زیادہ چانسز ہیں تو یہ بہت بڑا مطلب اب اس کے جو ویسٹ ہوتا ہے نیوکلر ویسٹ اسے بھی خاص طریقے سے مطلب اسے سٹور کہہ جاتا ہے یا پھر کہہ لیں گے اس پوز کہہ جاتا ہے خاص طریقے سے ٹھیک ہے اور جو ہر نیوکلر پلانٹ ہے وہ تقریباً چالیس سال تک کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے چالیس سال کے بعد آپ کو سارا ایکویمنٹ شفٹ کرنا ب� پلیس کے اندر ٹھیک ہے تھرٹی ٹو فورٹی یئرز کہہ سکتے ہیں اسے اور پھر تاکہ ریڈیشن پلوشن نہ ہو سکے ٹھیک ہے مطلب تھرٹی یئرز لائف ہوتی ہے نیوکلر پلانٹ ٹھیک ہے جو بھی نیوکلر پلانٹ ہے اس کے بعد آپ اس کو شفٹ کرتے ہیں مطلب اس کے اندرہ کافی آپ کو کنٹرول میں رہ کر کام کرنا پڑتا ہے اتر ویسٹ آپ ریڈیشن سے ایکسپوز ہو سکتے ہیں ریڈیشن سے ایکسپوز ہو جائیں گے تو آپ میں بیماری آ سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہوتے ہیں کہ وہ میڈیکیشن سے پھر علاج بھی نہیں ہوتا اس کا اچھا آگے چلتے ہم جیو تھرمل انرجی میں جیو تھرمل انرجی تو بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ جو کہہ لیں کہ ارت کا میگما ہے ٹھیک ہے اگر ہم ارت کی بات کریں تو اوپر ارت کرسٹ ہے ٹھیک ہے سوائل کے لئے رہے پھر نیچے میگما ہے ٹھیک ہے یہ میگما ہے ٹھیک ہے یہ اوپر والی ارت کرسٹ ہے اور یہ مطلب انڈر وارٹر وارٹر ٹھیک ہے زمین کے لئے پانی کتا ہوتی ہوتی وہ ہے ٹھیک ہے تو بعض جگہ کیا ہوتا ہے کہ میگما ہے جو ارت کرسٹ کے قریب آیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح آتش فشاں کا جو انسا منظر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ کرتا ہے یہاں پہ ڈریلنگ کرنے کے بعد پائپ گزارتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم پانی کو اندر پھیجتے ہیں یہاں سے ہم پانی کو واپس لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے کول وارٹر جائے گا اور یہاں سے واپس ملے گا وہ ہارٹ وارٹر ملے گا ٹھیک ہے اس ہارٹ وارٹر کو ہم یوز کرتے ہیں آگے مطلب یہ ہارٹ وارٹر سٹیم کی شکل میں ہوتا ہے تو آگے ہم سٹیم انجن مطلب سٹیم ٹربائنز ہوتا ہے جنریٹر لگے ہوتا ہے اور الیکٹریسٹی جنریٹر ہو رہی ہوتا ہے ٹھیک سو میگما جو کہ کیا ہے مطلب ملٹیڈ اور ملٹیڈ ہارٹ کہہ لیں کہ مٹیرل ہوتا ہے جس میں زیادہ تر میٹلز ہوتا ہے میٹلز ہوتا ہے تو ان کے خریف سے ہم پائپ لین جو ان سے ہے وہ واپس لے کے آتے ہیں اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ ہمیں ہارٹ وارٹر یا پھر سٹیم ملے گا اور سٹیم کو پھر آگے ہم آگے مطلب انجنز یا پھر سٹیم ٹربائنز کے ذریعے جوڑیں گے اور اس کے ذریعے الیکٹریسٹی جنریٹ کریں گے لیکن اس کا ایشو یہ ہے کہ جو جیو تھرمل سائٹس ہوتی ہیں جیو تھرمل سائٹس وہ پوپلیشن سے بہت دور ہوتے ہیں وہ پوپلیشن سے بہت دور ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ان کا پوپلیشن سے دور ہوگا اور دور ہونے کے پاس بھی ہوگا آپ کو ایکسٹریک ویپمنٹ یا پھر کہیں گے ایکسٹریکس پہ ان ڈیچر کرنے پڑیں گے اس انرجی کو یہاں تک لانے میں ٹھیک ہے اور پھر جو ٹرائیولنگ ہوگی اس میں انرجی لاز بھی ہوگا بیچ پہ صحیح سو ملتا یہ پریکٹیبال ہے اگر اس سٹیویشن اس طرح کی ہوگا پوپلیشن پہ ادھر ہی ہو اور آپ کے جو جیو تھرمل سائٹ ہوئی ادھر ہی ہو ٹھیک ہے ادر وز وہ پھر ان پریکٹیبال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ملتا آپ اس سے آپ لائی نہیں کر سکتے ہیں صحیح اور دوسرا ایک اور ملتا اس کا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں کچھ کیس بھی نکلتے ہیں جس میں سلفر ہے یہ سلفر ڈائیکسائیڈز ہوتی ہیں وہ ٹاکسک ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر بوران کی اکسائیڈز ہوتی ہیں یہ بھی ٹاکسک ہوتی ہیں تو یہ بھی ریلیز ہوتی ہیں ساتھ ساتھ جو کہ نقصان دے ہیں صحیح اس کے لئے جیو تھرمل کے بعد اگر ہم دیکھیں اچھا یہ چھوٹی سی ایک ڈائگرام ہے جس کے اندر اوورویو دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں بڑھا کر دیتا ہوں تو یہ جو ان سے ہیں انرجی ریسورسز یہ رینیوبیل ہے جس میں ہم نے وائنڈ وارٹر وارٹر سے ہم نے ہائیڈرو ہائیڈرو کیا کہا تھا والا ہائیڈرو الیکٹرک پاول جو ان سے تھا پھر جیو تھرمل جس کے ہم نے بھی بات کی پھر بائیو ماس بھی ہے ٹھیک ہے بائیو ماس بھی ایک رینیوبیل ریسورسز ہیں جس میں آپ جو ارگینک ویسٹ ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہو ٹھیک ہے جس میں سبزیاں ہوگی پرانی گلی سڑی پھل ہو گئے ٹھیک ہے اب یوں کو بار بار بن رہے ہوتے ہیں تو آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں سولر انرجی جو کہ ہم نے یہاں پر پڑھی نہیں لیکن یہ ایک بہت زیادہ انرجی ہے یعنی جتنی بھی انرجی اس زمین پر ہے وہ سولر انرجی کی ہی ٹائپ میں ہے یا اسی کو کنورٹ کر گیا ہے ٹھیک ہے اگر نان رینیوبیل میں جائیں تو نیچرل گیس ہے کول آئیل ہے ٹھیک ہے یہ جو سے ہیں یہ تینوں ہم نے کس میں کاؤنٹ کیا تھے بھلا فاسل فیولز کے اندر یعنی ہم فاسل فیولز بھی کہتے ہیں اور نیوکلر انرجی جو ابھی انہیں بات کی یہ بھی نان رینیوبیل کے اندر ہیں صحیح اچھا آم سولیڈ ویسٹ بھی ہے ٹھیک ہے فارجمپل ایک تو یہ بائیو ماسن ہے بائیو ماسن ڈیفرنٹ ہے سولیڈ ویسٹ مویسٹ میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی آپ لکڑی وغیرہ ہے کوئی پیپر ہے ٹھیک ہے ماندب ڈیفرنٹ مٹریل ہے ٹریش مٹریل جسے آپ کہہ سکتے ہو پیپر اوڈگینک مینیور ٹھیک ہے جسے گننے وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ جوس بنانے کے بعد پھینک دے جاتے ہیں مینیور ہے پلاسٹک ہے ٹھیک ہے سمپل پلاسٹک مٹریل ہے کینز ہے ٹھیک ہے اگرکلچر اور اندرسٹرل ویسٹ ہے تو اسے آپ کیا گھر تو انسینریٹ کرتے ہو یا پھر اس کو بائیو کنورٹ کنورین کرتے ہو ٹھیک ہے آئلنڈ گیس کے اندر پھر اس آئلنڈ گیس کو ایزا سورس یوز کرتے ہو انرجی سورس صحیح ایک اور بڑے مزے کی چیز ہے اوشن تھرمل گریڈینٹ اوشن تھرمل گریڈینٹ کیا ہے کہ جو بڑے بڑے سمندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جس کی میں بناوں ایک اپر والی تیہ ہے اور ایک نیچے والی تیہ ہے صحیح تو یہاں پہ جو ٹمپریچر ہوگا وہ ٹونٹی فائیو ڈگری سینٹی گریٹ ہوگا نیچے جائیں گے تو ہمیں جو ٹمپریچر ملے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی کہہ لیں کہ مشینیز ڈیزائن ہوئی ہیں کہ جو اس ٹمپریچر ڈیفرنس کو مطلب میٹلز ہوتے ہیں جو اس ٹمپریچر ڈیفرنس سے پھر ہمیں الیکٹریسٹی جنریٹ کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ اپر لیئر ہے اور یہ لور لیئر ہے جن کے دمائے جو ٹمپریچر ڈیفرنس ہے اس کو ہم مطلب میٹلز کے ذریعے نا الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں جسے آپ تھرمو کپل بھی کہتے ہیں باز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک ڈیزائن انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو کہ ہیٹ انرجی کو الیکٹرکل انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے لیکن اس کا ایشو کیا ہے یہ ہے کہ اس کی انسٹالیشن تھوڑی ڈیفکل ہوتی ہے اور سیکنڈ اس میں جو میرینر یا پھر جو ایکویٹک ایکو سسٹم میں وہ ڈیسٹرپ ہوگا بعد آپ تیمپریچر کو مینپلیٹ کرو گے تو اس کے اسے جو ایکو سسٹم ہوگا وہ ڈیسٹرپ ہوگا سو یہ آج کا لیکچر ہوگا جس کے اندرہ ہم نے انرجی سورسز کی بات کی کل ہم انرجی کنزرویشن اور پھر ریسورسز کی ڈیپریشن اور ڈیگریٹیشن کے بارے میں بات کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی